ناظرین مغرم میں آج جو فضاء بن گئی ہے اور بن رہی ہے انتہائی افسوسناک ہے اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات ہمارے دلوں کو سخت تکلیف پہنچا رہے ہیں ناظرین میں ان اسلام حالف لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان کو اور اسلام کو یہ دہشتگرد کہتے ہیں کیا جنگ عظیم اول اور دوم شروع کرنے والا مسلمان تھا؟ ان دو عالمی جنگوں میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے کیا ہیروشیما اور ناغساکی پر دو ایٹم بمپ گرانے والا مسلمان تھا؟ ان ایٹمی حملوں میں دو لاکھ سے زائد لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے کیا یہ بمپ گرانے والا مسلمان تھا؟ یا اس اپریشن کو لیٹ کرنے والا مسلمان تھا؟ یا جن جہازوں سے بمپ گرائے گئے وہ مسلمان پائلٹ چلا رہے تھے؟ ناظرین میں دنیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ سو سال کی تاریخ اٹھائیں اور ہلاکتوں کا جائزہ لیں کس نے زیادہ لوگ ہلاک کیے؟ مسلمان نے یا کسی اور نے؟ ناظرین جو ناروے میں ہوا قرآن پاک کو ایک شخص نے آگ لگا دی اور پھر عمر علیہ السلامی نوجوان نے جس بہادری اور حمد کا مظاہرہ کیا سلام ہے اس عظیم نوجوان کو اس کے بعد سڈنی میں باہجاب حاملہ مسلم ہاتون پر جس بے دردی کے ساتھ ایک شخص نے حملہ کیا اور اسے بری طرح لاتوں اور مکوں سے مارا انتہائی افسوسناک ہے اسی اسلاموفوبیا کا ذکر عمران خان نے اپنی تقریر میں کیا تھا جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کی عمران خان نے کہا تھا اسلامی دہشتگردی اور انتہا پسند اسلام کی استلاح دنیا کے لیڈر استعمال کرتے ہیں یہی اسلاموفوبیا کی بنیاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغرب میں جو گستاخی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جاتی ہے اس سے بہت دکھ ہوتا ہے اور دل میں درد ہوتا ہے ناظرین عمران خان نے محصر اور جامع انداز میں مغرب کو آئینہ دکھایا اب دنیا کے مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ یک زبان ہو کر اسلام محالف کام کرنے والوں کے حلاف پالیسی ترتیب دے اب حبر ہے کہ ناروے میں جو کچھ یہ ہوا اور پوری پلیننگ کے تحت ایک شخص نے قرآن پاک کو آگ لگائی اس تمام تر معاملے کو پاکستان نے اوائی سی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان بہت جلد اس حوالے سے سفارتی اقدامات کرے گا پاکستان کی جانت سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ معاملہ اوائی سی کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا اور اوائی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ویڈیو کو لائی کو شیئر کیجئے اور مزید معلومات اور حبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے